جو کہ غیر اخلاقی حرکت ہے انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے وہ ہے غیر اخلاقی حرکت دعا زہرہ کے حالدین کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کی دعا ہے ہی پنجاب کا تو ظاہری سی بات ہے وہ لڑکی کو وہیں لے جا کے اس کے ساتھ نکاح کرے گا اسلام علیکم ناظرین میں اس وقت موجود ہوں سرکار نیوز کے ایڈ آفیس ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ کاشف علی فراد صاحب جو ایک یوٹیوبر بھی ہے ان کے اپنا چینل بھی ہے دعا زہرہ کے بارے میں آج بات کریں گے ہم کیا کہیں گے اس کے بارے میں سلام علیکم علیکم السلام سر کیا فرمائیں گے ایک یوٹیوبر ہے ان کے جو زنیرہ کے نام سے ان کے جو ہاتھ دھکڑے پیچھے پڑی ہوئی ہیں ان کے بارے میں کیا کہیں گے آپ تینکیو ولی اصل میں بات یہ ہے کہ جو ہے وہ کچھ ٹائم پہلے یہ ایک واقعہ ہوا تھا دعا زہرہ کازمی جو کہ اپنی مرضی سے اس نے جو ہے نا وہ ایک پنجاب میں زہیر نامی لڑکی سے اس نے جو ہے وہ لو میریج کی شادی کی تھی تو اس کے بعد ہائی کورٹ میں جو ہے وہ اس کا کیس پروسیڈ ہوا اس کے والدین نے کیا تو ہائی کورٹ نے جو ہے وہ اس کے حد میں فیصلہ دے دیا دعا زہرہ کے حق میں اور زہیر کے حق میں تو اس کے بعد جو ہے وہ ایک یوٹیوبر جو کہ جس کا آپ نام بھی لے رہے ہیں زنیرہ مام جس نے ان کا ایک انٹرویو کیا اور انٹرویو میں میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمارے معاشرے میں جو ایک نئی روش انہوں نے بنائی ہے کہ ایک نہائی تھی جو انہوں نے جو پیغام دیا ہے ان کے والدین کو بلکہ نہ کہ والدین کو بلکہ ہر اس فیملی کو کہ خدا نہ خاصتہ جن کے ساتھ ایسا واقعہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے تو انہوں نے جو ہے ایک جو جامشری اپنے سامنے ٹیبل پر رکھ کے اور مزید کی بات یہ ہے کہ آج ایک یوٹیوبر نے ان کا انٹرویو بھی کیا یاسر شامی نے اس نے بھی ان کی صحیح کلاس لگائی ہے جو کہ غیر اخلاقی حرکت ہے انہوں نے جو یہ حرکت کی ہے وہ ہے غیر اخلاقی حرکت کہ ایک جو واقعہ گزر گیا وہ اپنے گھر کو جو ہے وہ پہنچ گئی ہے جس طریقے سے بھی پہنچی ہے چاہے وہ لیگل وے میں یا ان لیگل وے میں تو اس چیز کو چھوڑ دینا چاہیے تھا لیکن یہ جو خاتون یوٹیوبر ہیں اس نے اس واقعے کو دوبارہ اچھالنے کی کوشش کی دعای زہرہ کے والدین کی عزت کو اچھالنے کی کوشش کی اور ان کی جو ہے وہ عزت نفس کو جو ہے وہ انہوں نے مجروع کیا یہی وجہ ہے کہ دیکھیں آمر لیاقت کا واقعہ بھی آپ کے سامنے ہے یہ جو ہاتھ دو کے کسی چیز کے پیچھے پر جاتے ہیں یا کسی کی پارسنل لائف میں بندہ گفتا ہے تو حالات اور واقعات آپ کے سامنے ہیں کہ دیکھا آپ نے ایک آمر لیاقت جو ایک بہترین انسان تھے ایک مشہور بندہ تھا اس کو کہاں سے کہاں پہنچے گا جی اصل میں آج کل معاشرے کا ولی یہی علمیہ چل رہا ہے کہ یہ جو یوٹیوبر ہیں اپنے ویوز کے لیے اور اپنا جو ہے وہ کانٹینٹ جو ہے وہ لینے کے لیے کسی بھی ایک عزت دار انسان کی جو ہے وہ عزت کو چھالنے میں ذرا سی بھی تاخیر نہیں کرتے اور اسی طرح کا واقعہ جو آپ جس کا ذکر کر رہے ہیں ابھی کہ آمر لیاقت حسین آمر لیاقت حسین ٹھیک ہے اس کی پرسنل لائف تھی جیسے بھی تھے لیکن ایک اچھے انسان بھی تھے ایک جو ہے وہ پاپولر انسان تھے جو کہ ایک میڈیا کے بہت بڑا نام ہے ٹھیک ہے تو اللہ پاک ان کی اتفرت فرمائے ان کو جنت الفردوس میں جگہ بتا فرمائے تو مجھے افسوس سے کہنا پڑا ہے کہ یہ سوشل میڈیا سارفین اور اسپیشل یوٹیوبرز نے یا ان لوگوں نے جو اس کے ساتھ جو ہے وہ اس کی عزت نفس کو جو ہے وہ مجروح کیا اور اسی کی وجہ سے جو ہے وہ ڈپریشن میں آکے انہوں نے جو ہے وہ آخرکار اس نوبت پہ پہنچے کہ وہ جو ہے وہ موت کی وادی میں چلے شاشر بھائی آپ ایڈوکیٹ بھی ہیں آپ سے یہ سوال بھی کہہ رہوں گا اور موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ بہت سے دو تین واقعی ایسے ہوئے ہیں جو کراچی سے سندھ سے گئے ہیں لاہور میں جا کے انہوں نے میریج کیا ہے سندھ میں جو ہے وہ چودہ سال یا پندرہ سال کی لڑکی کا شادی نہیں ہوتی اور وہاں پہ ایک لوگ الگ ہے وہاں پہ جو ہے یہی فائدہ اٹھاتی ہے کہ وہاں پہ جا کے کوئٹ ان کو اجازت دے دیتی ہے کہ آپ چودہ سال یا پندرہ سال کی لڑکی ہے بالگ اگر ہے تو وہ ہو جاتی تو کانون کے اندر ہے ڈیفرنٹ یہ ہونا چاہیے ایک لیے والی بات یہ ہے کہ سندھ کا جو لوکل ایکٹ ہے سندھ لوکل ایکٹ ہے وہ اس میں جو ہے وہ اٹھارہ سال کی ایک حد مقرر ہے کہ لڑکی کو اٹھارہ سال کی عید تک لیکن اس میں کچھ اور میڈیکلی فیکٹ بھی ہیں جس کو مدد نظر رکھتے ہوئے پنجاب کا ایک اپنا لا ہے پنجاب کا ایک اپنا قانون ہے تو اس کو آپ اس وے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں اگر ایک لڑکا ہے ہی پنجاب کا تو ظاہری سی بات ہے وہ لڑکی کو وہیں لے جا کے اس کے ساتھ نکاح کرے گا کیونکہ اس کی رہیش وہیں پر ہے تو دیکھیں آگے چل کے اپر کوٹ میں اس کا جو ہے وہ ایک جوائنٹ قانون بھی موجود ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ لڑکی بالک ہے اور اس چیز کا جو ہے وہ اس کو فائدہ جو ہے وہ قانون میں ملتا ہے اور اس چیز کا اس کو ریلیف ملتا ہے کہ وہ اپنی مرضی سے کہیں بھی جا کے وہ نکاح کرسے عمر کا تقاضہ تو ہونا چاہیے نا عمر کا تقاضہ جو ہے وہ مطلب کہ وہاں پہ چودہ سال کی عمر چل جاتی ہے یہاں پہ نہیں چل اصل میں ولی چودہ سال کی عمر تو پنجاب میں بھی اس طرح کے کوئی قانون میں ہے نہیں لیکن یہ ہے کہ سندھ میں اٹھارہ سال ایج فکس ہے اور پنجاب میں یہ ہے کہ سال ڈیٹھ گالباً کم ہے اس سے ٹھیک ہے لیکن کیونکہ ہم ادھر سندھ میں پریکٹس کر رہے ہیں تو سندھ کا قانون یہ کہتا ہے کہ اٹھارہ سال کے ایج ہو تو لڑکی جو ہے وہ نکاح کر سکتی ہے ادر وائز جو ہے وہ نکاح نہیں کر سکتی ان کے والدین جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سپریم کورٹ تک جائیں گے ہم قانون کا ہر دروازہ کھٹ کھٹ آئیں گے کوشش کریں گے بچی کو واپس لانے کی تو کوئی قانون میں اس قسم کی گنجائش ہے واپس آ سکتے ہیں ممکن ہیں ولی اصل میں بات یہ ہے کہ وہ ان کا قانونی رائٹ ہے اس کے والدین کے پاس ایک قانون میں گنجائش بچتی ہے وہ اپنے قانونی رائٹ کو استعمال کرتے ہوئے سپریم کورٹ تک بھی جا سکتے ہیں لیکن دیکھنا اس بات کو ہے کہ جو ہائی کورٹ نے اس کے اوپر ایک فیصلہ سنایا ہے اور میڈیکل کی رپورٹس بھی آئی ہیں میڈیکل نے بھی جو ہے وہ ان کی فیور کی ہے تو میرا نہیں خیال کہ کوئی زیادہ جو ہے وہ سپریم کورٹ سے والدین کو ریلیف ملے گا بلکہ وہی جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اسی کی روشنی میں ہی سپریم کورٹ بھی اپنا فیصلہ سنائے گی اور اسپیشلی ڈپینڈ کرتا ہے اس لڑکی کے اوپر دعا زہرہ کے اوپر کہ اس کا بیان جو ہے وہ کتنی اہمت رکھتا ہے کیا وہ آگے چل کے کوئی بیان کو چینج کرتی ہے کیونکہ ان کے والدین کا جو ہے یہ الزام ہے کہ لڑکی کو اگوا کیا گیا ہے جبکہ ابھی تک ایسی بھی کوئی بھی کنڈیشن جو ہے وہ سامنے نہیں ہے جس میں یہ ثابت ہو کہ لڑکی اگوا ہوئی ہے تو اس چیز کے اوپر میٹر کرتا ہے کہ جو ہے وہ دعا زہرہ کا جو بیان ہے سپریم کورٹ میں بھی چل کے اسی کی اہمیت ہوگی اسی کی اہمیت میں جو ہے وہ روشنی میں جو ہے وہ فیصلہ کیا جائے گا کہ آیا کہ وہ واپس اپنے پیرنٹس کے پاس جانا چاہتی ہے یا کہ وہ اپنے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے جی کاشو بھئی ایک اور وہ جو یوٹیوبر ہے زنیرا ان کا یہ کہنا ہے کہ اخلاق سے گرا ہوا جو سوال ہے انجیکشن کے اوپر جو انہوں نے کیا آپ کا کیا خیال ہے اس قسم کے سوالات کرنے چاہیے دیکھیں اصل میں والی بات یہ ہے کہ ہم جس معاشرے میں رہتے ہیں یہ تو اخلاقیات سے ہی بہت نیچے جا کے انہوں نے سوال کیا ہے جبکہ اس طرح کا کوئی سوال ان کو کرنا نہیں چاہیتا انہوں نے کہا کہ وہ بھینس والا انجیکشن لگایا گیا ہے حق سے بیجا میں رکھا گیا ہے اور اس طرح کے جو سوالات انہوں نے کیے ہیں اور ان کے والدین کو ایک پیغام پہنچانا چاہے اور اس کے بعد جو انہوں نے یہ جو ایک گہر اخلاقی گری ہوئی حرکت کیے تو اس طرح کا میرا نہیں خیال کہ ان کو سوالات کرنا چاہیے تھا اگر انہوں نے انٹرویو کرنا ہی تھا تو ایک اخلاق کیاد کے اندر رہتے ہوئے کرتے نہ کہ وہ وکٹری کا نشان بنوا کے ان کے والدین کیونکہ اس کی بھی بیٹیاں ہیں اس کی بھی اولاد ہے وہ بھی ایک اولاد والی ہے تو اس کو اس طرح کے اس خاتون یوٹیوبر کو سوال نہیں کرنے چاہیے جبکہ آج یاسر شامی نے جو انٹرویو کیا اس میں بھی اس نے یاسر شامی نے جو ان سے سوالات کیا تو اس میں سے بھی کسی بھی سوال کا انہوں نے صحیح سے جواب نہیں دیا ایک اسکرپٹیوٹ جو انہوں نے یہ انٹرویو کیا تو اس کے اوپر میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اس طرح سے یہ جو ہے وہ نازیبہ الفاظ استعمال کرتے ہوئے ایک تو وہ پہلے سے اس کے جو پیرنٹس سے وہ بہت زیادہ ڈپریشن کے عالم میں پریشان تھے اور اس کے بعد یہ پیغام ان کو دیا گیا وکٹری کے بھئی آپ کی بیٹی جو ہے وہ کوٹ میں جو ہے آپ کی عزت کو اچھال کے اور آج جیت چکی ہے اصل میں والی بات یہ ہے کہ انہوں کا جو بیان تھا یا جو انٹرویو تھا یہ ایک اسکرپٹڈ تھا جسٹ اپنی فیم اور ویوز کے لیے انہوں نے بنایا تھا انہوں نے اس میں کسی بھی بات کو مدے نظر نہیں رکھا کہ ہم جو باتیں کر رہے ہیں یا جو سوالات کر رہے ہیں ان کی کتنی اہمیت ہے یا کتنے سیریس سوالات ہیں جو کہ ہمیں جو ہے وہ ایک نوجوان جو بچی ہے اس کے ساتھ نہیں کرنے چاہئے اور جو اس کی فیملی ہے اس کی کتنی اس سے دل آزاری ہوگی بلکہ ایک یہ آنے والے دنوں میں یہ کہ انہوں نے پیغام دیا ہے کہ مزید بچیوں کے اس کے اوپر حوصلہ افضائی کیے جبکہ اسلام قانون میں ٹھیک ہے موجود ہے ایک گنجائش ہے کہ وہ اپنی مرضی سے نکاح کر سکتی لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہے ہمارا معاشرہ اس چیز کی جو ہے وہ ولی اجازت نہیں دیتا بلکل بھی بہت مہربانی بہت مہربانی کاشب بھائی دے کاشب بھائی آئندہ بھی آپ کو تکلیف دیتے رہیں گے اور بہت مہربانی آپ نے اپنا قیمتی وقت نکالا اور سرکار نے اس کو ٹائم دیا بہت مہربانی